بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈ اوننگ اینڈ نمشکار ٹو ایوریون میں ہوں فخر یوسف زی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویت فخر ڈیبیٹ ویت فخر میں آج ہم بات کریں گے آہ انڈین سائٹ کے کشمیر کے حوالے سے آہ وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی آہ جو شاید لگا ایسے سپیشلی میں آہ پاکستانی آہ کہ شاید نہیں تھی وہ چیزیں آہ جس طریقے سے سکھ کمیونٹی کے اوپر اٹیک سوئے اور یہ ساری چیزیں آہ ابھی کچھ دن پہلے ہوا کیا اصل کہانی کیا ہے ایسی چیزیں ہوئی کیوں آہ کیا کاروائی کی گئی حکومت کی طرف سے جو وہاں پہ فورسس ڈپلائے ہیں ان کی طرف سے اپ ڈیٹس کیا ہے اصل میں یہ بات ہے اس حوالے سے ہم لوگ بالکل بات کریں گے اور آج کافی عرصے کے بعد مجھے جوائن کیا ہے آہ کشمیر سے ہی ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں آہ جانی پہچانی آہ یانا میر صاحب نے مجھے جوائن کیا آفٹر میرے خیال کوئی دو مہینے ہو گئے آہ کہ میں ان کو ڈونڈ رہا تو آہ مجھے وہ مل گئی ہے تو آج شو میں بیٹی میں تینکیو برمچ یانا فر جوائنگ دے شو اسلام علیکم ان تھینکیو سو مچ پر ہیونگ می آن دے شو آہ بہت شکریہ یانا کیا سیچویشن چل رہی ہے میرے لیے یہ چیز بالکل نہیں تھی باقی ٹھیک ہے فوج کے ساتھ جو وہاں کے لوگ ہیں جن کو ہم ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ازادی کے لیے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اتنگوادی ہے وہ ایک الگ اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے لیکن ابھی سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو واقعہ ہوا میں نے آپ ہی کے گروپ میں اس کی ویڈیوز دیکھی اور میرے لیے بڑی حیران کن قسم کی چیز تھی کیونکہ مجھے شاید میرے ناولج میں نہ ہو لیکن میں نے نہیں دیکھا اس طرح کی چیز کیا اصل کہا نہیں کیا تھی کہ سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ایکشل دراصل سی ایٹس ناٹ کہ سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ایٹس کے مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تو یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ there is you know یہاں پہ what happens is if there is a militant group they call themselves militant group مگر وہ ہماری نظروں میں terrorists کیوں ہیں جو nationalist muslim ہیں یہاں کے minorities ہیں جو باقی indians ہیں ان کی نظر میں why we call them terrorists کیونکہ وہ ایک چیز نہیں سمجھتے militant وہ ہوتا ہے جو you know by عزت ایک military سے لڑتا ہے somebody who is fighting somebody in a uniform and ethical جو war کے جو طریقے ہوتے ہیں اس طرح سے جو fight کرتا اس کو militant کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو militant کہتے ہیں organizations بنا لیتے ہیں کچھ unemployed drug addict type کی youth جیسے کچھ جنگہوں پہ گنڈا گردی ہوتی جیسے ہماری UP میں آپ کو گنڈا گردی ملتی ہے ہر ایک زمانہ تھا ہر ایک یوگی جی سے پہلے ایک زمانہ تھا ہر ایک یوت کٹھا لے کے گھومتا تھا سڑکوں پہ گلیوں میں تو اسی طرح سے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ it's a fad you know what a fad is کہ unemployed youth get together make جیسے unemployed youth club کی طرح یہ بنا لیتے ہیں terrorist organization جس کو ہم terrorists کہتے ہیں آم لوگ اس کو terrorists اس لے کہتے ہیں کیونکہ civilians پہ attack کرتے ہیں کیونکہ ان میں وہ دم نہیں ہے وہ جوش نہیں ہے کہ یہ عزت سے ایک آرمی کے ساتھ لڑ سکے اور ہماری جو آرمی ہے وہ you can understand third largest strongest most powerful army in the world تو ان کی کیا اوقاد ہے کہ ان کے سامنے لڑ بھی سکتے ہیں تو یہ اپنا frustration نکالنے کے لیے کرتے ہیں کہ minorities کو target کرنا یہ ساری چیزیں majority کو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ appeasement بھی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم majority کو target نہیں کر کے ان کو appeas کریں گے مگر وہ نہیں نہیں سمجھتے کہ ہم majority جو secular ہے وہ secular mindset کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ مسلم ہیں تو کیا ہوا کشمیلی مگر they are secular پہلے سے ان کو پتا ہے کہ ان کی history جو پندیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سکھوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ کل کے آئے ہوئے unemployed drug addict youth یہ یہ تھوڑی ختم کریں گے اس کو you have to understand that's not possible تو انہوں نے کیا بولا کہ جب انہوں نے TRF والوں نے this is one of the terrorist organizations انہوں نے letter release کیا تھا انہی کی ایک branch ہے کوئی گلانی force تو they want to keep the idea of گلانی alive you know the fear جو کر نہیں پا رہے اس کو alive رکھنے کے لیے وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں تو گلانی force کا کہنا تھا کیونکہ اب ہر سکول میں آپ نے دیکھا ہوگا بران مانی کے father was also is also a principal and he clearly said مجھے کسی نے force نہیں کیا تننگا اٹھانے کے لیے ان کی وہ ویڈیو بھی آئی تھی جس group کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس group میں بھی ہم نے بھیجا تھا بھی he clearly said نہ مجھے کسی نے force کیا اور نہ میں زبردستی سے کر رہا ہوں نہ میں resign کرنی کی سوچ رہا ہوں سو انہوں نے اپنی مرضی سے فلاگ ویسٹ کیا تو ایسے یہاں پہ سارے سکول میں مرضی سے لوگوں نے اپنے پرنسپل سے فلاگ ہوئیسٹ کیا ٹھیک ہے سجیشن دیا ہوگا انڈین ادمنسٹریشن لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تو اب یہ چیز کو کیسے وہ use کر رہے گی لانی فورس والے وہ کہتے ہیں کی کیونکہ ہم کشمیریوں کو فلاگ لگانے میں مجبور کیا گیا تیرنگا لگانے میں سکولوں میں مجبور کیا گیا تو ہم سکولوں میں گھس کے ٹیچرز کو مانے انڈین ٹیچرز کو so according to them anybody who is a non muslim in کشمیر is an indian and deserves treatment like that you know تو ان کا mindset ہی ایسا ہے تو اسی لئے انہوں نے کیا کیا کہ لائن سے پہلے ٹیچرز کو بلایا سب کی چیکن کی اسکول میں اور جیسی ملی ایک مائنورٹی کی ٹیچر اس کو اڑا دیا ختم کر دیا تو you can understand یہ صرف اس سیکھ کی موت نہیں ہوئی اس دن ایک ٹیچر کی موت نہیں ہوئی ایک گرو کی موت نہیں ہوئی ایک ایسی عورت وہ کم سے کم فیفٹی اورفن لڑکیوں کو سبھالتی تھی وہ گارڈ مدر تھی فیفٹی اورفن لڑکیوں کی نہ صرف انہوں نے ایک گارڈ مدر کو ختم کیا انہوں نے کشمیریت کو ختم کر دیا اور ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ ہم جسوں پہ آتا ہے ہماری کندوں پہ آتا ہے کہ ہم کشمیریت کو بچائیں باقی مسلمانوں کا یہاں پہ آپ سوچو کہ ایسی بدنامی ہوگی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ انکلوڈ کیا جاتا ہے جس بکوز بیر مسلم یہاں پہ کسی کی نہیں ہے جب وہ حادثہ ہوا اس کے بعد یہاں پہ جو مسجد ہیں ایون ڈاؤن ٹاؤن کے جو مسجد ہیں جو ایک وقت پہ ریزیسٹنس کو سپورٹ کرتے تھے وہاں ان مسجدوں سے بھی یہ بیان نکلے کہ اس طرح کی کلنگز کشمیری مسلمان ایکسپ نہیں کرے گا اور ہمیں سمپتائز بھی نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کی کلنگز کرنے ہیں وہ ہمارے اپنے ہے ہی نہیں بلکل یعنی ایک مطلب کسی بھی انسان کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اینوسنٹ لوگ ہوتے ہیں مطلب عام لوگ میرے اور آپ جیسے جس کا کسی سے میرے خیال کوئی تعلق نہیں ہے نہ بندوق اٹھانے سے نہ کسی اور چیز سے ان کو ٹارگٹ کرنا وہ بے شک کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں میرے خیال میں وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور ایک سکول ٹیچر کو جو میرے خیال آپ کے یود کو آپ کے نیشن کو بلٹ کرنے کے لیے شاید اپنی ساری زندگی اس چیز کے لیے لگاتے ہیں اور آپ نے جس طرح سے بتائے کہ اورپنس کو مطلب وہ جو ٹیچر تھی وہ سپورٹ کرتی تھی اس کے بعد کیا سیچویشن ہے مطلب کیونکہ میں نے آپ ہی کے گروپ میں کچھ ویڈیوز دیکھی کیونکہ کافی احتجاج ہوا سے کمیونٹی کے طرف سے اور جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ مساجد میں سے باقاعدہ اعلانات ہوئے کہ ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور میرے خیال میں شاید یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ مساجد کو ممبر کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ مطلب اس کوٹ ٹروریزم کے لیے اس طرح اینوسنٹ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں ہم استعمال کریں گے نہ اجازت کو ہی دیں گے Absolutely اس کے بات حالات یہ ہوئے ہیں کہ Frankly speaking ہم یہاں سے سارے مسلم کھڑے ہوگے and پنڈٹس اور سکھوں کو you know like literally we had campaigns here I was part of one of the campaigns where we are telling the پنڈٹس and the سکھ not to leave the valley اس چیز سے ڈر کے پھر سے کوئی ایکسودس نہ ہو جائے مسجدوں نے بھی اس میں شمولیت کی and لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ پھر بھی بہت سارے جو minorities یہاں سے ڈر کے نکل گئے ایک ہماری کالنی ہوئی کرتی یہاں ابھی بھی ہے شیخ پورا almost like کھنڈر جیسی ہو گئی اس میں about thousand پنڈٹ families I think used to stay جس میں سے دو سو نکل گئے تو you can imagine ان پہ کیا impact ہوا ہے and یہ اتنا برا impact ہے ایک human psyche پہ and it is افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری سرزمین پہ ہو رہا ہے کشمیری are so proud of their کشمیر and now وہاں کھول کے یہ tourists کو یہاں پہ بلاتے ہیں کہ come feel our hospitality مگر tourists بھی at the back of their mind یہی سوچ کے آئے کہ اچھا وہی land ہے جہاں سے لوگ کو بھگایا جاتا ہے ایک استاد کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ زیادہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ خطرناک جاتا ہے کہ بھئی اگر وہ کسی سکول کے استاد کو نہیں چھوڑتے تو ہم ہمیں کس طریقے سے allow کریں گی سکول کا استاد چلی سکول کا استاد they had something to say کہ ہم نے as as lame as it may be but ان کا excuse تھا کہ وہ flags کی بج آپ سوچو ایک بھیل پوری والے کو مالنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جو بچارہ گریب اپنی فیملی کا پیٹ بھرنے کے لئے ہاتھ ہے آپ نے ویڈیو شاید دیکھی ہوگی کہ پیچھے سے کوئی گن لے کے ریڈی ہو رہے اس کو شوٹ کرنے کے لئے ویڈیو جس نے ریلیز کیا اور دیکھ کی اس کو appreciate کیا وہ کس طرح کی psychology ہوگی وہ تو humans ہیں ہی نہیں ہی نہیں گریب انسان کو پیچھے سے مارنے کے لئے ریڈی ہو رہے اب اس کے لئے وہ کیا بولے گا کہ وہ انڈین تھا ہم انڈین کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں وہ ڈیموگرافک چینج نہیں کر سکتے یہاں آنی سکتے انسانیت کہاں گئی تمہاری وہ ساری چیزیں چھوڑو انسانیت کہاں گئی اور اگر ایسے کوئی لوگ ہے بھی ایسے کبھی ہو گیا جس طرح سے کچھ منورٹیز یہاں سے نکل گئی چلے ٹھیک ہے آپ اتنا کہہ رہے ہیں انڈیا انڈین فورسز بھی چلو یہاں سے نکل جاتی انڈین گورنمنٹ یہاں سے پاکستان میں بھی ایسے کئی اٹیک ہوتے شیاں پہ ہمیدیاز پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو پریاریٹی آپ انسانیت کو دیجئے تب ہی آپ دین کی نظر میں بھی آپ کہیں پہنچیں گے and ایکنومکل بھی کہیں پہنچ پائیں گے میں ان تک کی پیغام پہنچ چاہت بلکل یانا جی بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ میرے خیال میں بے شک بورڈر کہ اس پار ہو یا دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہو ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور جب ہم اس کے ساتھ خلاف کرے ہوں گے تو میرے خیال میں اس کو ہم جیسے جیسے کریں گے تو ان کو بھی پتا چلے گا ہمیں سپورٹ کرنے والے لوگ کم ہو رہے تو یقینا ان کے اوپر پریشر پڑے گا ایک آرٹیکل میں نے یانا پڑا اس کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے اس میں یہ کہا جا رہے کہ لوگ جو مطلب پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد سے کچھ سوسائٹ زیادہ کمٹ ہو رہی ہیں اور یہ مطلب وہاں کے ہسپٹل کی ایک ریپورٹ ہے بی بی سی سے میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کیا وجہات ہے کیونکہ آپ تقریبا میں دیکھتا ہوں آپ بہت ایکٹم ہے وہاں کی کمیونٹیز کو بھی آپ ملتی ہیں اور مختلف چیزوں کو آپ کور کرتی ہیں کیا وجہ کیا اس چیز کے پیچھے یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی اور یہ بتا رہے کہ سیون ہنڈر نائنٹی ٹو لوگوں نے سوسائٹ کمٹ کی جس میں سے فورٹی ٹو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی کیا وجہات ہے کہ یہ اس طرح کی منٹل باقاعدہ یہ بولتا ہے کہ the problem is of course the growing unemployment آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر was not a normal place یہ پہ maximum جو 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 سمجھ سکتے ہو کہ کتنے لوگ رہیں گے کیونکہ جو پوپلیشن بڑھتی جائے گی Unemployment Financial Conditions یہ کچھ چیز ہیں جس کی بجے سے سو سائد دوسرا because of the COVID impact یہ بہت سارے جو 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 سکتے سکے سو بیجر ریزن فور سو سائد is فائنیش کنیش سپیشل اورتوں کا یہی ریزن کیونکہ وہ جاتی ہے جونج کے you know financial pressures اوپر سے ڈاوری اوپر سے domestic violence you know all these things were on a rise جب COVID lockdown کے time 370 کا اس پہ اتنا impact نہیں ہے in fact the impact is because of COVID which also followed very close to 370 you know back to back ہو گیا 370 ہٹا اس کے 6 منہ اندر COVID میں کتنا بڑ گیا that is one major reason i personally know many families جہاں پہ بیٹیاں سفر کر رہی ہیں especially COVID میں because husband کو job نہیں تو پھر ڈاوری مانگنا شروع کر دیتے ہیں you know many of these are the reasons کہ یہاں پہ suicide rate high but i don't think any of them have anything to do with any political reason none of the suicide cases have anything to do with political reason it was mostly break ups you know teenage break ups employment problems and these kind of things اچھا ایک جس طرح سے جہاں پہ حکومت کی زمداری بنتی ہے مطلب اب break ups یا اس طرح کی چیزے تو لوگ کی بہت پرسنل چیزے ہوتی ہیں میرے خیال میں اس کا حکومت یا کسی اور کا کوئی اس بے اثر نہیں ہوتا لیکن روزگار ہو گیا یا اس سے related چیزے ہو گئی اس میں یقیناً ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ برا حال ہے مطلب پچھلے تین سالوں میں جتنا برا حال ہوا شاید ہمارے اس سے پہلے سیونٹی ٹو ایئرز میں نہیں ہوا پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت کوئی ایسے سرکار کے لوگوں سے آپ کی بات بھی ہو کہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی مطلب سٹیپ دیئے ہوں کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اور اخبارات اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہے تو یقینا ان کے نالج میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز نہ ہو سرکار نے جہاں تک مجھے پتا ہے بہت کوشش کی ہے جیسے یہاں کے سیفرن کو جی آئی سرٹیفیکیشن دے دیا تاکہ اس کی گروت ڈیمانڈ ایکسپورٹ سب کچھ بڑھ جائے تاکہ یہاں لوگوں کو روزگار ملے سیم وے یہاں پہ شال کو بنانے کی جیسے یہاں پہ میرے گھر کے پاس راجباگ سلک فیکٹری اس کو انہوں نے وہ کر دیا جو ہے پورا رینویٹ کر دیا یہ بند پڑی تھی فیکٹری کچھ تیس پینتیس سالوں سے بند پڑی تھی اس کو رینیو کر کے ریپیر کر کے نئی اس میں مشین ڈی لہ کے سو ایسے بہت سارے انہوں نے پروژیکٹس کیے ہیں launch تاکہ self employment کو یہ بڑھا سکے تاکہ people can be self employed without depending on government تو and they are still doing many such things they are thinking کہ جیسے یہاں کہ مشرویمز کو جی کو یہاں کی تو ایسی چیزیں یہاں they are trying their best کی یہاں سے exports increase ہوتا کہ self employed لوگوں کی روزگاری یہاں پہ بڑھے دوسرا انہوں نے help lines بہت ساری launch کی ہے for suicide for drug de-addiction تو today only I was at a drugs event and مجھے پتا چلا کہ بہت government is also have to accept کہ جو باقی states میں جو problem ہے جو باقی دنیا میں problem ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتے صرف موڈی جی کو گالی دے کے یا اس سے نہیں بچ سکتے جس سے پوری دنیا کی پوری mankind جس سے سفر ہو رہی ہے بلکل صحیح ایک چیز تو یہ ہے جس طریقے سے انٹرفیرنس کی بات ہوتی ہے پاکستان کی کشمیر پری میر لیگ کیوں نہیں کھلوڈ کرتے جیسے ممبائی انڈیان ہے کل کنڈا نائٹ ریڈ ہے کشمیر کو بھی کشمیر کی ٹیم بنا دی جی پی پی میر میں آپ کو کیا ہے دنیا بھر کی دولت ہے پاکستان کو بلیم کرنا شاید آن لائن جو بھی تو لانی چاہیے نیشنل اسم دی شوڈ سٹاپ سپو ویسے نائنٹی پرسنٹ سپورٹ مگر جو تین پرسنٹ کرتے بھی سپورٹ جو اپنے گھروں میں چھپاتے ہیں ٹیررز کو یا جو گھر گران ورکر کو یا امیونیشن چھپا کے رکھتے ہے یا جو پولیس والے جو اپنی گن سن کو دیتے ہیں تاک یہ ٹیرر اٹیک کرے پھر گن سے واپس لے ایسے لوگ کو سمجھ نی کی زورت ہے یہ گدداری اپنے دیش سے اپنی ملک سے کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ ٹائم تو نہیں بچیں گے ایک ٹیررریز کی یہاں نہیں فیوچر مگر وہ پھر بھی کرتے ہیں اچھا یانا جی ایک لاسٹ کوسٹن ہے جس وقت گلانی صاحب کی ڈیت ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک نئے کانٹروورسی کریئٹ ہوئی اور اس کے اوپر پاکستان کے فورن منسٹری پرائم منسٹر یعنی سب نے اس کے اوپر بات کی کہ ان کی فیونل وغیر آتا اس کو پرابلم کریئٹ ہو جائے گی یا کیا وجہات تھی ان کو اس طریقے سے ان کی تتفیم کی جیسے گلانی صاحب کے وہاں فین ہوں کہ پاکستان میں کریمہ بلوچ کی یہاں پہ فین پہلے وہ پاکستان سے پوچھنا چاہتے کہ کریمہ بلوچ کی فیونرل ٹھیک سے کیوں نہیں جب مجھے جوان باکستان اس کے اوپر لاک لگا ہوا تھا مطلب وہ اس طریقے آپ نے مار دیا یا جو بھی کیا لیکن یہ حق آپ کو نہیں پہنچ تھا کہ آپ اس کو فیملی کو اس کی روڑی نہ دے اور روڑی روڑی جیسے اید پہ اور ایسے بڑے فیسٹیویلز پہ کیسے مطلب ٹرافک کو ایک سائٹ روکا جاتا ہے کیونکہ لوگ سڑکو پہ نکل آتے ہیں مہرم کے ٹائم پہ جیسے ٹرافک تو اس کے لئے پولیس بھی بہر آئی تھی یہ سوچ کی بہت سارے لوگ شاید باہر آئیں گے مگر کوئی باہر میں آئے آئے there was no curfew or anything imposed لوگ خود ہی باہر میں آئے شاید لوگوں کو پہ در تھا کہ یہاں پہ کچھ وہ نہ نکل جائے اور اگلے دن شاید مہرم کا سم important day تھا اس دن تو بہت سارے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ٹھیک ہے نا لیکن گلانی صاحب کی اس میں کوئی زیادہ مطلب خود ہی نہیں آیا مگر ان کی پوری فیملی کو allow کیا گیا پاکستان کے سلوگن بھی بھول رہے تھے پاکستان زندہ پاکستان کے فلائگ میں لپیٹ کے دفن اگر آپ کو لگتا ہے چائنہ میں کوئی امریکہ کے فلائگ میں لپٹ کے دفن ہونا چاہتا ہے تو اس کو allow کریں گے لیکن انڈیا میں اتنی فریڈم ہے کہ یہ بھی allow کر دیا جو شوٹ کی لوگ کیوں نہیں باہر آ رہے گلانی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے کوئی چھوٹا آدمی نہیں لیکن ان کی فیملی سے مطلب میری پرسنلی تو خیر میں نہیں کہتا کہ میری پرسنلی بات ہوئی لیکن ان کی مطلب کچھ آڈیوز آر ویڈیوز آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو باقاعدہ اٹھایا گیا ہم سے زبردست تھی اور خود اپنے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام طریقے سے کیونکہ زیادہ مسلم فورس ہے وہاں پہ اس ہی طریقے سے تتوین ان کی ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوا ختم کروں گا ٹائم کم ہے لیکن آخر یہ سوال ہوگا کہ محرم کے حوالے سے بھی میں نے بی بی سی کی کچھ ویڈیوز دیکھی انہوں نے کہا کہ اس دفعہ میں کہا گیا تھا کہ آپ جو محرم کا لوگ جلوس نکالتے ہیں وہ ہم آپ کو اجازت دیں گے لیکن ہمیں اس دفعہ بھی اجازت نہیں دی گئی اور جو شیعہ کمیونٹی ہواں جیسے اپنے بولا گلانی صاحب کی فیمیلی جو جو بولا ای تک اپنا پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لئے اپنا لاز ترائی اپنا پولیٹیکل انفرچنی سے زیادہ کچھ حاصل ہوا نہیں ان اسی طرح سے ان کچھ پویٹ کچھ پپیٹ مہرم میں کوشش کر رہے تھے کی محول کو بگاڑیں پولیس وان کی اوپر چڑھ رہے تھے پولیس کو اٹیک کرنے کی کوش کرنے لیکن شیعہ انہیں ان کا ساتھ نہیں دیا وہ اپنے فوکس پہ رہے کوشش کی گئی تھی انہوں نے بہت ہی ڈیگنیٹی سے مہرم منع بلکل صحیح اصل میں ویورز یانا جی کا یہ ہے کیونکہ یہ کشمیر میں ہوتی ہیں اور ویسے کشمیری نہیں ہے مطلب جنرل کام کرتی ہے تو اس لئے زیادہ پتا ہوتا ہے اور میں نے کافی ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ کچھ پرانی چیزیں بھی میں نے بہت اچھا لگا اور بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی چیزیں بہت ساری آتی ہیں کسی اور ٹائم پھر آپ میں زہمت دوں گا شکریہ کسی اور ڈیویٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے شکریہ 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 شکریہ